آج گورکپور میں سب سے زیادہ ایک ڈائلوگ گونج رہا تھا گورکپور میں کیا با یہاں تو با 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 گورکپور شہر کی سیچ سے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے پرچا داخل کیا ہے ہومنسٹر آمیت شاہ آج یوگی کے ساتھ تھے پورے گورکپور میں ماحول کیا ہے یہ رویکشن سے بہتر کون بتا سکتا ہے سیدھے گورکپور سے مشہور ایکٹر اور گورکپور سے بی جی پی سانسات رویکشن جڑ گئے ہیں یوگی آدیتنات نے گورکپور سے آج نامانکن داخل کر دیا ہے اور پوروانچل کی فضاء بدلنے کی امید اس نامانکن سے کی جا رہی ہے گورکپور کے سانسات رویکشن ہمارے ساتھ ہیں رویکشن جی یوگی جی نے نامانکن داخل کیا ہے کئی دشک بات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک مکہ منتری ویدھان صبح کے ذریعے مکہ منتری کی کرسی تک پہنچنا چاہ رہا ہے بہت صحیح آپ نے سوال کیا تو میں سبھی انڈیا ٹی وی کے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ ان کے سوال کے لئے ان کو تعلیہ ملتی ہیں بگوز ایکشلی انتیس سال کے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے کلیان سنگھ بابو جی نے انیس سوے کیانبے میں بھرا تھا پرچہ اپنا دوبارہ نامانکن کیا تھا اس کے بعد ایمیل سی رہے ہوں گے مکہ منتری جی لوگ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ واپس سے ایک چناؤ ایک سٹنگ مکہ منتری جو ہیں اس وقت وہ نامانکن بھر رہے ہیں اور چناؤ لڑ رہے ہیں تو یہ ایک اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی وہ اتحاس رچنے جاری ہے ڈبل انجن کی سرکار دوبارہ آ رہی ہے پھر بہومت کی سرکار کے ساتھ یشوشی پردھان منتری موڈی جی کی نترت میں پجہ مہراجی ہم مکہ منتری بنیں گے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یوگی جی کے جیتنے پر شاید گورکپور سے شنکا نہ ہو 1989 سے کوئی یہاں بی جی پی کا کینڈیڈیٹ ہارا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ یوگی آدیتنات اگر ویدان صبح چناؤ لڑتے ہیں تو کس طرح کا اثر زمین پر دکھائی دیتا ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں کیا رنڈ نیتی چرچہ رہی ہے بھوگول کو جاننا بہت ضروری ہے گورکپور کیا ہے گورکپور سے چار ساڑھے چار گھنٹے کی دوری پر لخنا ہوئے ہیں چار ساڑھے چار گھنٹے کی دوری پر بنا رہا ہے گورکپور اتر پردیش کا دل ہے ہارٹ آف تا انٹائر اتر پردیش ایتز گورکپور گورکپور میں اگر مہراجی کا مومنٹ ہوتا ہے یا چناؤ لڑتے ہیں دیکھیں میں ایک رنڈ نیتی آپ کو بتا دے تو بھارتی جانتا پاٹی ایک سنگٹھن ہے اور یہاں کشل نترتوں سے لے کے ہمارے پاس سب سے بڑے چانک کے بھارت کے ہیں تو اگر ہمارا سنگٹھن سوچتا ہے پلان کرتا ہے کئی لیئرز میں سوچتا ہے تو اگر انہوں نے سوچا ہے ان کو لڑوانا پجیو مہراجی کو جو مجھے ایک سانسد کے روپ میں جو تھوڑا بہت اپ گیان آیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمست اتر پردیش کو اثر کرے گا یہاں سے لڑنا ہے کیونکہ یہ ہارٹ آف اتر پردیش ہے گورکپور اور اس سے جڑے ہوئے سارے جلے ہیں یہاں سے بھی پوروانچل بھی ملتا ہے ویسٹن یوپی بھی کنیکٹ ہوتا ہے وہاں پر ایسٹن یوپی بھی کنیکٹ ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو لے کے تالمیل جو دیکھا جا رہا ہے کیونکہ آج جیسے ہی انہوں نے نامانکن بھرا سمست اتر پردیش میں سمست دیش میں ایک لہر آگئی پورا نیشنل میڈیا صبح سے خالی یہی دکھا رہا ہے کہ آج مہراج جی مکھی منتری نامانکن بھرنے جا رہے ہیں تو ایک بہت ہی ہے تھی حاسک دن رہا اور اس کے فائدے بہت ہوں گے جو تین سو پار ہے اس کی سنکھیا ساڑھے تین سو بھی ہو جائے آج جو میں نے ماحول دیکھا ہے تو میں سرپرائز نہیں رہوں گا کوئی زیادہ تین ہی ہو گیا آخیلے شاہد تو چار سو کی بات کرتے ہیں آپ پھر بھی ساڑھے تین سو ہم لوگ پچھلا ریکارڈ بھی دیکھیں گے تو بہت شاندارا اور اس کے بعد اب پانچ سال میں جو سرکشہ کے ساتھ ویکاس اور ویوستہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں مکھی منتری مہارات جی نے دی وہ اس کو لے کے پورا اتر پردیش شوق اتر پردیش نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہاں کبھی سرکشہ ہوگی اتر پردیش کبھی چونکہ میں یہاں ایسی ماتی کا ہوں تو مجھے پتا تھا کبھی نہیں لگا تھا کہ دنگائی یا مافیا یہاں سے جائیں گے یہاں پر بلاتکار یا بہن بیٹی کی عزت بچانے والا کوئی ہوگا یا ایسی ویوستہ آئے گی یا ایسی کانون سویدھائیں آئیں گی یا کوئی بھائے رہے گا کانون کا بھائے رہے گا سرکار کا بھائے رہے گا مکھی منتری کا سب سے زیادہ بھائے رہے گا مافیاوں کو یا تو وہ بھاگ گئے یہاں سے یا تو اوپر چلے گئے یا جیل میں چلے گئے یا انہوں نے پردیش چھوڑ دیا اکھلیش نے آج یہی کہا ہے کہ آپ کانون موستہ اپنی بڑی اپلبدی گناتے ہیں لیکن اسی اترپردیش میں ایک سانسد پر گولی چلتی ہے وہ بھی چناہ پرچار کے دوران اور کہہ رہے ہیں اگر سبھی اپرادھی چھوڑ کر چلے گئے تو گولی کون چلا رہے ہیں اکھلیش نے کہا دیکھیں بڑا نندنی ہے پہلی بات تو ہمارے سانسد کے ساتھ ہی ہیں ویسی صاحب اور یہ بہت ہی میں نندہ کرتا ہوں اس کی یہ ہوا ہے ایک سانسد کے روپ میں ایک وہ پارٹی کے اپنے ادھیاکش ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو جان لینا ضروری ہے جس کی بھی بدماشی ہوگی یا جو بھی کوئی بھی رنجش ہوگی یا جو بھی ہوگا کسی نے کیا یا ویروہ دل نے کیا کسی نے پکش میں کیا بپکش میں کیا کسی نے کیا کسی لوکل کسی براہ چلتے بدماشی نے کیا یا کسی نے بھی کیا وہ بہت جل ہاتھ میں آئے گا ہمارے گرمانتری جی صدن میں اس کا جواب بھی دینے کے لیے اور وہ شاید جواب منڈے کو دے بھی دیں گے اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بولنے والے بھی ہیں اور یہ بھی خلاصہ ہو جائے گا پولیس اس کی جھانبین میں بھی لگی ہے اور یہ قانون ویوستہ جو موڈی سرکار یوگی سرکار کی ہے وہ جو بھی مجرم ہے جس نے ان کی گاڑی پہ گولی چلایا وہ بچے گا نہیں وہ ساری چیزیں تفتیش میں سب سامنے آ جائیں گے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کعب آ کر کے گانہ تھا اور پھر وپکش آپ سے پوچھنے لگا کہ یو پی میں کعب آ تو کیا کہیں گے کیا ہے یو پی میں کیا سچمچ کچھ ہوا ہے زمین دیکھیں وپکش کی خالی بدھی کو میں کیا کہوں ایک دم جیسے کہتے ہیں میں نے اس میں کہا تھا میری سکاراتمک سوچ رہتی میں جس کے لئے جانا جاتا ہوں سکاراتمک سوچ میں ہم نے پانچ سال کے میری سرکار کے مہراج جی کے سرکار کے ڈبل انجن کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے کار شیلی کو پانچ سال کے میں نے پانچ منٹ کے گانے میں ویجولی کے ساتھ دکھا تھا کہ جے کبو نرحل او اب با یو پی میں سب با جیل میں مختار با کرونا کا الہار با ایمز با ڈبل انجن کے سرکار با بجلی ریلم ریل با اناج انٹھیل با کبو مطلب رام راج با مطلب رام کبھی مندر کے لئے سوچے تھے سڑک کے لئے سوچے تھے گریبن کے مکان با تو یہ سرکشہ مکان سیکیورٹی روزگار یہ ساری چیزیں بجلی یہ سب سپنے تھے ہم لوگوں کو سپنے لے کے جیتے تھے کہ ہم لوگوں کو شاید کبھی نہیں ملیں گے جیون میں سرکشہ کبھی نہیں ملے گی یہ اپرادھی کبھی ختم نہیں ہوں گے ہم لوگوں کو اپرادھی اور دنگائیوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے بہن بیٹی پانچ بجے چار بجے کے بعد جائیں گی نہیں سکول کالیج لوگ بیٹیوں کو بھیجتے نہیں تھے وہ ویوستہ سے ہم کو لگتا تھا کہ کبھی ہم لوگ نکل نہیں پائے گے اس میں اتنا سندر ماحول دے دی دے دیا مہارات جی نے تو یہ ہم لوگ اس میں میں نے گانا بنایا تو یہ لوگوں نے سو گانے کا کاؤنٹر مارا مجھ پر اب میں ان کو اور ایک فگوا گا کے ان کو اور ایک کاؤنٹر مار کے ان کو بہر آ دوں گا کیا فگوا گا رہے اب کی بات کی بائیس کے خائش چھوڑ دا بابوا ارے ڈھونڈا دوسر کام جنتا کے من بھا گئی لبا یوگی جی کے کان جگی رس بہ بیرو دی بھا کائے کی نہ سائیکل نہ ہاتھی نہ ہاتھ با نہ سائیکل نہ ہاتھی نہ ہاتھ با ایویر بھائیہ ہو مائی ہو بابا ہو ڈبل انجن کے سرکار کے ساتھ پجھ مہراج جی یوپی میں یوگی آدیت تناد با ابھی فگوا کا جواب دی ہے سب لوگ جتنے گائے کو اور بلانا پیسہ خرچہ کر کے سپا والے بلالیجئے بسپا کاؤنگریس والے اب میں فگوا مار رہا ہوں اس کا کاؤنٹر آپ لوگ کیا دیتے ہو تیاری رکھنا کل پرسوں میں میں آپ لوگوں کو ایک دم چانپ کے ماروں گا تو ایک کہاوت ہے کہ چناؤ بھاونات مکمددوں پر جیتے جاتے ہیں وکاس پہ نہیں مائیوٹی نے ایکسپریس بھی بنایا وہ نہیں آئی پھر اس کے بعد اکھیلیش نے بنایا تو وہ نہیں آئے یوگی جی نے تو چار چار بنوا دی آپ کے پرچار ویڈیو گنوا رہے ہیں تو کیا چناؤ اب کی بار وکاس پہ تیہ ہو رہا ہے یا راشتروواد یا پھر باقی اسی بنام بیس کا کوئی بھاونات مگونتا ہے دیکھیں اسی بیس تو ستی ہے لیکن یہ سب سے بڑی بات جاننا ہے کرونا کال میں ایک بھی ویروہ دھی زمین پر نہیں تھا ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا مکھوں منتری سے لے کے کار کرتا سانسد بیدھائک سب زمین پر تھے ایک وہ حملوں کے پاس بہت ایک بھی ویروہ دھی ہم کو اکھلیس جی آزمگرد میں نہیں دکھائی دیا کوئی اپنے بنگلے سے کوئی اپنی آلشان گھروں سے نکلا ہی نہیں بھارتی میرے سارے ویوزوز آپ میرے فیس بک ٹویٹر پر دیکھ لیجیے ہم آناچ سے لے کے پورا بھوم رہتے پورے کرونا کال میں وہ اسپتال کی سویدھائیوں دن رات ہم لوگ جگہ رہتے تھے میرا کاریالہ جگہ رہتا تھا ہمارے پاس امرجنسی قریبا ہم نے پندرہ فون لائن اپنی کھول دی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کی وکاس ہم لوگوں نے کیا ہے تو اس پر بولیں گے گرف کریں گے اور بتائیں گے اگر مندر کے لیے پانسو سال لڑائی لیے تو بتائیں گے ایمز بنوائے ہیں یہی پر آپ کے بگل میں فرٹیلائزر ہیں آپ اس وقت میرا ساتھ گورکپور میں بیٹھ ہیں آپ ساری سوویدھائیں آپ دیکھ لیجئے آپ رات کو جائیے آپ کو لگے گا نیپنسی روڈ یا لنڈن کی سٹریٹ کا آبھاس لینا تو ابھی جھیل کے پاس چلے جائیے یہ چیزیں کبھی نہیں تھیں اسی جھیل میں لاشے بیٹی تھی آج وہاں پہ سپیڈ بورٹ میں بچے وہاں گھومنے آتے ہیں لاشوں کا آپ نے ذکر گیا تو کورونا کال میں گنگا کنارے کی تصویریں دکھا کے کہتے ہیں کہ کورونا کا مس مینجمنٹ رہا تھا کیا کہیں دیکھئے آئیسی نہیں بہت ساری تصویروں کو پورانی تصویروں کو بھی دکھا کے بہت کچھ فیک نیوز بھی ویروڈھیوں نے کیے اس کا بہت سارا لاب بھی اٹھایا گیا اس کو ایک بہت لمبی اس میں ایک بہت بڑی سازش تھی سرکار کے ویروڈ میں ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا تو ان لوگوں نے الگ الگ طریقے سے یہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھاچپا کا ویکسین ہے مہنی اکھلیس جی نے یہ بھی کہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے کہا تھا راحل جی نے کہا تھا کہ کئی کروڑ لوگ کی مرتی ہوگی اتھر پردیش میں سب لوگ ویروڈھی کہتے تھے کہ کئی کروڑ لوگ مر جائیں گے اور اتھر پردیش برباد ہو جائے گا مہراج جی اس کو سمال نہیں پائے گے بھاچپا کی سرکار یہاں بھی فل ہو جائے گی یہ ویکسین کام نہیں کرے گا تو ہم لوگوں کو تو کئی تانے پارلیمنٹ میں بھی سنائی دیتے ہیں سننے ملتے ہیں ہمیشہ کبھی کسی نے ایک بار بھی تاریف نہیں کی اس سرکار کی موڈی جی کی کبھی کوئی تاریف ایک بھی ویروڈی ویپکش اٹھ کے نہیں کیا تختی لے کے ہمیشہ وہاں ناشنے لگتے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں کبھی کسی نے تاریف نہیں کی کیوں پورے ویشو کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے موڈی جی کیوں پورا دیش ان کو چاہنے لگا کیوں یوہ سے لے کے ہر ویقتی سے پوچھو تو بھارتی کیوں بھارتی جنتہ پارٹی جیتتے جاری ہے کیوں بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ یو پی میں جیت رہی کام آپ کروگے تو جیت رہے کوئی مینپلیشن کیلکولیشن نہیں پرچار پرسار نہیں ہو رہا تب بھی ہماری گرمی اتنی اچھال پر ہے ہر طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا نعرہ بلند ہے آواز بلند ہے ہر آدمی چاہ رہا ہے کی بھاچپا سرکار چاہیے اتر پردیش میں ایک ہی سرکار جو اتر پردیش کو چلا سکتی ہے وہ صرف اور صرف بھاچپا سرکار اور صرف صرف یوگی مہاراج ایک یوگی جی کا بیان ہے کہ مائی جون میں شملہ جیسی تھنڈک لا دیں گے تو اکھیلیش کہتے ہیں بابا مکھے منتری ہیں کی کمپریسر ہیں کس طرح کی گرمی اور سردی کی بات چل رہی ہے کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی بیان کی ضرورت دیکھو دنگائیوں کو مالا تو نہیں پہنائیں گے پھول تو نہیں ان کو برف کا جوس تو نہیں پلائیں گے دنگائیوں کو مافیاں کو باہو بلیوں کو گولی چلانے والوں کو آتنگوادیوں کو آتنگوادیوں کی ساجش کو رشنے والوں کو آپ کیا کہیں گے ان کی گرمی کو آپ نکالنا ایک بھے ایک انوشاشن والا بھے تو ہونا چاہیے ایک ڈسپلین انہوں نے کہا ہے کہ انوشاشن جیل دکھاتے ہیں سب کو مہاراج جی غلط آدمیوں کو جیل دکھاتے ہیں نہیں تو ان کو بلڈوزر دکھاتے ہیں تو ان کا ایک دم سیدھا صاف بات کرتے ہیں سادھو سنت آدمی ہیں گھما کے جلیبی کی طرح بات نہیں کرتے سٹریٹ بات کرتے ہیں انہوں کو مرچی لگتی ہے تو ان کا پرابلم ہے یوچنا ہے تو آپ نے گنا دی اگر آپ کے نظرے سے ہم پوچھنا چاہیں تو یوپی کے چناؤ کن تین باتوں پر تہہو رہے ہیں وکاس سب سے بڑی سرکشہ اور سب سے بڑا کوئی مددہ رہے گا جس پر ہم لوگ چناؤ جائے گا اتر پردیش میں یوگی مہراجی کا چہرہ ان کی چھوی چناؤتی کیا ہے کس کو چناؤتی مانتے ہیں کئی دل ہے کوئی چناؤتی نہیں چناؤتی کسی کی نہیں ہے جب وکاس کرتے ہیں آپ سچائی رہتے ہیں آپ پہ کوئی کرپشن کا داگ نہیں ہے کوئی کلنک نہیں ہے تو چناؤتی نہیں ہوتی ہے ہم لوگ سوائم کی چناؤتی رہتے ہیں کہ ہم لوگ کا فگر بڑا ہو تو ہم لوگ کی چناؤتی ہوگئے کہ ساڑھے تین سو پار کیسے ہوں ہم لوگ تین سو پار کتنی سیٹن آئے یہ چناؤتی ہم لوگ کے پر اس وقت ہم لوگ کو سونے نہیں دے رہے کہ تین سو پار کیسے ہیں کیا آپ مان رہے کہ اکھلیش کے ساتھ ہی مقابلہ ہے یا باقی کوئی اور بھی مقابلے میں ہم لوگ کا مقابلہ ابھی سوائم سے ہے اب جو سیچویشن آگئی ہے کیونکہ اکھلیش بابو اپنے گڑ بندر بنا کے اپنا سر پیٹنے لگے ہیں ان کو پتا چھلا موریا جی بھی کسی کام کے نہیں ہے وہ بھی کوئی سب ان کے سارے پتے جو کھلے بیکار ہو گئے ان کا پہلا جو پندرہ پتیاشی کا انہوں نے ادھ گھوشنا گھوشنا کی وہیں سے وہ فیزل آؤٹ ہو گئے کیونکہ اس میں سارے کافی دنگائیاں اور کافی ہسٹری شیٹر نکلیں تو وہ نے اب چناؤتی اس وقت آج میں جو بات کر رہا ہوں چار تاریخ ہے آج چار تاریخ ہے چار فروری آج میں بات کر رہا ہوں آج ایکچولی انڈیا ٹی وی کو میں بتا دوں اگر بھارچپا کی کسی سے چناؤتی ہے اس سوہم سے کہ ہم لوگ پیچھلے جو سیٹے جیتے تھے اس سے زیادہ سیٹے اب کیسے جیتے ہیں اب ہم لوگ کی سوہم سے چناؤتی ہے کیا کوئی انٹی انکمنسی نہیں ہے پیچھلی بار تین سو کے پار سیٹے تھی آپ اب کی بار ساڑھے تین سو کے پار کہ آپ پانچ سال میں یہ تو وہی اتر پردیش ہے نا جہاں بدلاؤ کی پریپارٹی رہی ہے یہ وہی پوروان چل ہے جہاں ایس پی بی ایس پی ہر بار بدلتے رہتے تو اب کی بار ایسا کیا ہو گیا کہ بی جے پی کو ریپیٹ کر رہی ہے کیونکہ ہر جگہ کبھی کسی نے جیلے میں میڈیکل کالجز نہیں دیکھے تھے کبھی کسی نے رام مندیر بنے گا پانچ سو سال میں یہ نہیں سوچا تھا کبھی بابا وشونات کا کوریڈور بنے گا اور بابا وشونات کی سیڑھیاں گنگا جی سے مل جائے گی اور سکس لین فور لین ہوگا اور پرائیویٹ جیٹس اتریں گے ائرپورٹس کی برسات ہوگی کبھی انٹرنیشنل ائرپورٹس ہوگا کسی نے یہ نہیں سوچا تھا ایک گیان کا کیندر بن جائے گا اتر پردیش گورکپور کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا سو فلموں کی شوٹنگ ہوگی سارے ہندی بولیووڈ تیلگو تامیل بھوچپوری کے کلاکار یہاں گھومتے ہوئے نظار آئیں گے کبھی کسی نے سپنے میں نہیں سوچا تھا فائیو سٹارز ہوتلز کی لائن ہوگی اس وقت آپ میرے ساتھ بیٹھیں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا یہ سارے سپنے تھے ہم لوگ کے پاس آج وہ سارے سپنے پورے ہو رہے ہیں اور یہ one of the best بولتے ہیں نا one of the best state جائیں گے ایک موقع مل رہا ہے جو دوبارہ اس میں ہم لوگ ایک اتحاس رچیں گے اتر پردیش کو اس دیش کا بہت بڑا ایک سممان بنا کے دکھائیں گے یہ ہم وچن لیتے ہیں گورکپور سے آپ سانسد ہے کتنے دن گورکپور میں بیتانے والے ہیں اور ان چناؤں میں نو میں سے گورکپور کی نو سیٹوں میں سے کتنی سیٹوں پر آپ کا دعوامان ہے نہیں میں پورے پردیش میں جا رہا ہوں مجھے اترہ کھنڈ بھی جانا ہے میں تو پارٹی پرچارک ہوں مجھے کارکڑ نہیں پاری نہیں سٹاجو بھی بٹ یہاں میرا گھر بھی یہیں پر ہے اب میں یہاں کا بسیرہ باشندہ بھی ہو گیا ہوں میں نے جھیل کے پاس مکان بھی لے لیا اپنا تو اب میں یہاں رہتا ہوں زیادہ لیکن پارٹی جہاں جہاں آدیش کرتی ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈرگز ایشو پہ بھی بولنا ہے یا بہار آکے بھی لڑنا ہے یا زمین پہ بھی لڑنا ہے یا آپ لوگوں کے سمکش بھی پارٹی کی بات رکھنی ہے تو میں کارکڑتا کے روپ میں سجگ رہتا ہوں پارٹی جہاں جہاں بھیجے گی مجھے جہاں جہاں لگائے گی میں ایک دم جان جھوگ دوں تو ربی کشن ہے کہہ رہے ہیں جتنے کام گنا رہے ہیں اس سے زیادہ سیٹے گنا رہے ہیں اور ساڑھے تین سو کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو نتیجے آئیں گے آپ یہ انٹرویو یاد رکھے گا